موسیقی کیونکہ یہ برز ایک دوسرے کے قریب رہنے اور چھونے سے پھیل رہا ہے اس لیے ضروری ہے کہ استعمال کرنے سے پرہیس کیا جائے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جامعہ نظامیہ کے علماء کرام نے مزید تفصیل بتائی آپ تمام حضرات کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ آج بہتاریخ چوبیس مارچ دو ہزار بیس گیارہ بجے دن کے ہاتھ جامعہ نظامیہ میں مختلف مقادبی فکر کے علماء اور مفتیان کا استعمال ہوا جس میں اس مسئلے پر غور کیا گیا کہ موجودہ حالات اور جو پھیلی ہی عبا وائرس ہے اس کے سلسلے میں احکام شریعت کے لحاظ سے مسلمانوں کو کس طرح کی ہدایت دی جائے اور کیا رہنمائی کی جائے تمام اکثر مفتیان کرام کی یہی رہے تھی کہ مساجد کو مخفر نہ کیا جائے البتہ احتیاطی تدابیر کے طور پر مسلیوں سے خواہش کی جائے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ نماز کے چھونے والے نہیں کہلائیں گے بلکہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو باجمات نماز پڑھنے کا سواب ملے گا اسی طرح مفتیان کرام کا احساس رہا کہ خصوصا ضعی فضلات اور چھوٹے بچوں کو مساجد میں آنے سے احتیاط کرنا چاہیے اسی طرح یہ بھی ان کا احساس رہا کہ جانماز اور اس قسم کے چیزیں جو ہمیشہ مساجد میں بچھائی جاتی ہیں اگر انہیں اٹھا دیا جائے اور فرش بھی پر نماز کا احتمام ہو اور پندوقتہ اس کو صاف کیا جاتا رہے تا اور زیادہ مناسب ہوگا اسی طرح اس بات کا بھی احساس کیا گیا کہ فرائض اور واجبات کی حد تک مساجد میں خیام کریں نماز ادا کریں اس کے بعد دیگر نوافیل وغیرہ کو اپنے گھروں میں ادا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور مساجد کمیٹیوں سے یہ خواہش کی گئی کہ وہ نماز کے فوری بار مساجد کو بند کر دیں پھر جب دوسری نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت مساجد کو کھولیں یہ احساسات تمام مفتیان کے رام کے رہے اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ طبی ہدایت کے مطابق عمل کریں اور اپنی جانوں کو یا دوسروں کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں احتیار اسلام کی تعلیم ہے اور عبادات بھی اسلام کی تعلیم ہے اس کا لحاظت ہے شریعت میں بعض اسباب و آزار کی وجہ سے ترک جماعت کی اجازت دی گئی ہے موجودہ کورونا وائرس بھی انہی ازبار میں شامل ہوتا ہے اس کے پیش نظر جو لوگ اپنے گھروں میں تنہا باجمات نماز پڑھ لیتے ہیں تو شرن کوئی حرج نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جماعت کی جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا انشاء اللہ تعالی خصوصاً ضعیف حضرات اور بچے اس سے احتیاط کریں تو زیادہ مناصر ہوگا جن لوگوں میں اس مرس کی علامت پائی جائیں تو انہیں چاہیے کہ استعمال کے مقامات پر نہ جائیں اور مساجد میں بھی آنے کی کوشش نہ کریں اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیا کریں اور جو لوگ مساجد میں نماز ادا کریں گے انہیں چاہیے کہ فرائض و واجبات کے تکمیل کے بعد نوافل گھر میں ادا کریں آئیمہ و خطبہ کو ادایت دی جاتی ہے کہ خطبہ اور نماز مختصر طور پر ادا کریں اور خصوصاً دعاوں کا احتمال کریں سلمانوں کے نماز باجمعات اور جمعہ کے سلسلے میں موجودہ تقاضے کیا ہیں اس سلسلے میں انہیں رہنمائی کرنے کے لیے منقض کی گئی اور اس میں متفقہ طور پر یہ تیپ آیا کہ مساجد کو مقفل نہ کیا جائے مختصر تعداد میں مختصر وقت کے لیے جماعتیں قائم میں جماعت سے نماز پڑھی جائے اور عام مسلمانوں سے خواہش کی جائے کہ ان حالات کے پیش نظر وہ گھروں کی ہی نماز پڑھ لیں انشاءاللہ انہیں گھر میں پڑھنے کے باوجود جماعت سے نماز پڑھنے کی آجن ملے گا اور بوڑے اور بچوں کے سلسلے میں یہ ہدایت کی گئی کہ ان کے لیے خاص طور پر گھروں میں نماز پڑھنا بہتر ہے ایسے ہی بیمار لوگوں مل سے بھی آئیش کی گئی ہے کہ وہ گھروں میں ہی نماز پڑھنا ہے اس کے لیے کیا مجھے اس سلسلے میں مساجد کے ذمہ دار کمیٹیوں سے اہمہ سے اتباز سے گزارش کی ہے کہ وہ ان گزارشات کو عمل لانے کی کوشش کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ مہرکے میں سہت جن احتیاط جن چیزوں کی طرف توجہ دل آئی ہے ان پر بھی کابن ہونے کی کوشش کریں موسیقی موسیقی